عاشقان مولو علی کو میرا سلام کبھی کبھی آپ کو کچھ ایسے پیام ایسے میسید مل جاتے ہیں جو دل کو چھو لیتے ہیں اور اگر آپ دوسروں کو نہ سنائیں تو دل بیتاب رہتا ہے بیچائن رہتا ہے ایسا ہی میسیج کل مجھے ملا مولو علی کے بارے میں آپ کو نہ سناؤں تو دل راضی نہیں ہوتا اور یقیناً آپ کو پسند آئے گا کسی نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ استاد امام علی کے بارے میں آپ کی نظر آپ کی رائے کیا ہے تو استاد نے مسکرا کر کہا سب سے اچھا مکام میں نے کہا مسجد اور مسجد میں سب سے اچھی جگہ میں نے کہا محراب اور سب سے اچھا عمل نماز اور نماز میں سب سے اچھا عمل میں نے کہا سجدہ اور سب سے اچھی نماز میں نے کہا نماز فجر بدن کا سب سے اچھا حصہ میں نے کہا سر اور سر کا سب سے اچھا حصہ میں نے کہا پیشانی جو سجدے میں زمین بوس ہو جاتی ہے اور سب سے اچھا مہینہ میں نے کہا رمضان اور سب سے اچھی شب میں نے کہا لیلت القدر اور سب سے اچھی ماؤت میں نے کہا شہدت تو استاد نے کہا میرا مولا علی ماہ مبارک رمضان لیلت القدر مسجد میں محراب میں نماز صبح میں حالت نماز میں اور سجدے میں اسے شہدت نصیب ہوئی جی ہاں میرے مولا علی کی مثال نہیں تا قیامت کسی کو بھی یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ کعبے میں اس کی ولادت ہو اور مسجد میں اس کی شہادت ہو یہ تو بس میرے مولا علی کو ہی نصیب ہوئی ہے یہ سعادت اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو آپ بھی پھیجیے شیئر کیجیے ان عاشقان امیر المومنین علی ابن عوی طالب کو جو شاید اس پیام کے منتظر ہیں خدا حافظ